چھیل کے میں نے بکو دیا ہے تو میں نے کہا چلو جب تک کیمہ رکھ لیتے ہیں بوائل ہونے کے لیے تو میں آپ کو کیوں نہ باخ کی سیر کروا دوں تو یہ جناب کیمہ میں نے سوری میری امی نے کیمہ جو ہے نا رکھتیا تھا بوائل ہونے کے لیے جس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کے اور بیت میں نا ایک گلاس پانی ڈال کے کیمہ جو ہے بوائل ہونے کے لیے رکھتیا تھا کوئی مسالہ اس میں ایڈ نہیں کیا تو کیمہ ابھی گلا تو نہیں ہے لیکن اس کا دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے جیسی خوشک ہوا اس میں ٹیماتر پان سے چھے عدد جو کاٹے تھے وہ مکس کر رہے ہیں شامل کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پشاور والوں کی سپیشل ڈیش ہے جو کہ میں نے پشاور میں کھائی تھی اور میں نے سوچا کیوں نہ اپنے بیورز کو بھی یہ ڈیش بنا کے دکھائی جائے تاکہ وہ بھی لطفان دو دوسکے بنا کے تو یہ اس ہاری ٹیماتر اب اس میں شامل کر لیے ہیں اور اچھی طرح سے اس میں چمچ جو ہے نا ہلا ہا رہی ہوں تاکہ یہ ٹیماتر اچھے سے مکس ہو جائے ساتھ ہی ہری مرچیں جو میں نے کاتی تھی وہ بھی ڈال دیں گے یہ ساتھ ہرا دنیا یہ بھی ڈال دیں گے تو میرے پیارے پیارے پیرنٹ رہو ذرا لکھتے چک کروں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیڈی ودیا ودیا لگ رہی ہے ماشاءاللہ تاڑے موڑی جیتے پانی آ رہا ہوگا میرے موڑی جیتے بڑا ہی پانی آ رہا بڑا ہی سواد آ رہا سی تے اوڑوں تے چھڑک دیتے جی خوشت میں تھی جیڑی کاری میں سکھا لیتی سی تو جنابِ آلی یہ دیکھیں اس میں کوئی گی نہیں ڈالا ہے کوئی مثالیں وغیرہ نہیں شامل کی ہیں جسٹ اس میں ہری مرچیں اور ٹیماتر شامل کی ہیں ساتھ کسوری میں تھی اور فریش فریش ہرہ دنیا تو یہ دیکھیں ابھی سب کو اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں تاکہ سب چیزیں اچھی طرح سے گل جائیں تو آپ بھی گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یقیناً بہت پسند آئے گی تے اجڑے پشاور والے اندن نا بڑے چٹے چٹے گورے گورے اندن تو انہاں تے خوبصورتی تا راز ہی ہی ہوندہ ہے کہ اوہ مسالے تھوڑے کٹ کھان دے سن تے نال دیکھو فریش سبزیاں تھا استعمال کتنا کر دن ماشاءاللہ سے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمے کی شکل دیکھیں ماشاءاللہ کیڈی ودیا لگ رہی جو دو لڑن دیئے تو یہ اب اس کی اوپر زیرہ پاودر ہم نے چھڑک دیا ہے سٹا دیا ہے سیرہ پاودر تاکہ کھانے میں زیادہ خوشبو آئے زیادہ لوگ اٹرکٹ ہوں گھر میں خوشبو پھیل جائے تو ودیا ودیا کھانا ہے زیادہ بندہ ہے تسی بھی بڑھاؤ کار انجوائے کرو رمضان شریف ہے رمضان شریف میں تو ویسے بھی کیمہ فیورٹ چیز ہے صبح سیری میں بڑا مزار کرتا ہے پراتھے کے ساتھ افتاری جو کرتے ہیں افتاری میں کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے بھی ودیا شاہ ہے تو یہ دیکھیں جی کہ جی مزے نال جا ہے نا میری امی بڑے مزے مزے نال چمچہ ہلہ آلے سن دیکھو تو اڈی امی میں کھانا بنا دیں تسی بھی انہیں کھل جایا کرو زیادہ محبت دیاں گلاؤں جاں گیا ان کے نال والدین دا سکھایا امی ابو دا سکھایا بڑا کام باند ہے تو کچھ چیزیں جی انہیں جوڑی ہیں والدین دے ہتھوں سکھنا بڑا ہی فائدہ دیں گیا تو یہ دیکھیں جناب کیمہ میں کیمہ بھونتے رہے بھون بھون کی تھا پھر ایسا کیتا ہے تھوڑا پھن بنا گئے مٹر سٹس اٹھا دیتے ہون دیکھو ماشاءاللہ مٹر فرش فرش گرین گرین مٹر سن میرے تیمہ پانی آ گیا دیکھیں پشاور والے بالکل سیم یہی چیز بناتے ہیں اور میں نے آپ کو بنانے کا طریقہ بتایا ہے تو آپ بھی یقیناً اسی طرح بنائیں گے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا تو اب یہ مٹر ڈالنے کے بعد مٹر کو بھی اچھی طرح کیمہ مٹر کو بھی اچھی طرح اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ابھی تک اس میں کوئی چیز نہیں ڈالی ہے آپ یقین کریں کہ یہ صرف ٹیمارٹر ہیں ہری مرچی ہیں اور ہرہ دنیا اور ہرہ دنیا ہے اور زیرا پاورڈر ہے یہ چیزیں ڈال کے اور قصوری مرچی ڈال کے صرف اور صرف ابھی تک بنائی کی جاری ہے اس کی اتنی بنائی کی میری امی نے کہ میری امی کی تو بازو ہی دکھ ہے تو ویسے ایک بات ہے امی میری آئی تھی کہ جتنا اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی اس میں ٹیسٹ آئے گا جتنا اس کو بھونیں گے اتنا اس میں ٹیسٹ آئے گا تو یہ دیکھو جی ٹکن چک کی جہاں تو چیک کیا تیفے رہ دے ہو جی ماشاءاللہ کیٹی سونی تھی کیٹی ودیہ ودیہ کیمہ مطر نظر آرہے ہیں پشاوری کیمہ مطر بڑا مزے کا اور بڑا ٹیسٹی بنا تھا میرے لئے بڑا سرپرائز تھا میں نے جب دیکھا میں نے سپیشل پوچھا کہ یہ کس طرح بنا ہے آپ نے تو پھر ان سے طریقہ پوچھا تو میں سوچ اپنے لیورز کو ضرور بتاؤں تو یہ دیکھو مطر اور کیمہ ہو جانے کے بعد اینڈ میں ہم آپ کیا ڈالیں گے آئل ڈال دیں گے دیکھیں اسی کیا کرنے ہیں پہلے شہ پکانے ہیں اس وچ آئل تن تنہ دینے ہیں تو پھر ان جو ہوں دیا سوٹی چربی گل چڑ جا دی تو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس میں آئل ڈال دیا تھا کیونکہ کیمہ جو تھا وہ دو کلو تھا اور مطر بھی تھے تو اب اس کی آئل ڈال دنے کے بعد اس کی پھر سے بنائی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں اب اس کی اس وقت تک بنائی کریں گے جب تک ٹیماتر اچھے سے گل نہیں جاتے مطر اچھے سے گل نہیں جاتے تو یہ اپنی جو ہے نا اپنے پانی کے اندر ٹیماتروں کے پانی کے اندر مطر بھی گلیں گے اور کیمہ بھی جو ہے گلے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور کمینٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اگر یہ بنایا ہے تو آپ کا کیمہ مطر کی اثر بنایا ہے کیونکہ یہ بالکل جونیک ریسپی ہے بالکل ڈیفرنٹ سٹائل ریسپی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا جو دیسی لورز ہیں دیسی کھانے کے لورز ہیں وہ ان کے لیے تو بڑی کمال کی چیز ہے تو آپ ضرور بنائیے گا مجھے کمال باکس میں بتائیے گا تو میرے پہلے 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 دیکھیں مطر کی ما بھی ہمارے انسانوں کی طرح ہی محبت والا کھانا ہے تو اور اگر ہم بھی سا یک جان ہو کے رہیں مل مل آ کے رہیں تو کیا ہی بات ہے تو تھوڑا سا کی کام ہو گیا سی کے میں لگ رہا تھا کہ آئل تھوڑا سا کم ہے تو سوچا کیوں نہ اور پہ اگر دیا جائے تو یہ دیکھیں اب اوپر سے ہرا دنیا اور ایڈ کر کے اس کی دیکھیں مانشا اللہ فلیم بلکل سلو کر دیں گے اتنی سلو فلیم کریں گے کہ بلکل ہلکی آنچ پہ مطلب جیسے ہم دم لگاتے ہیں نا پیسے دم لگا دیں گے اور یہ دیکھیں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے چمچ سے مکس کریں تا کہ ساری چیزیں دفعہ سے پھر مکس ہو جائیں اور آپ ٹیماٹروں کے پانی میں مطر بھی کل جائیں گے ٹیماٹر بھی کل جائیں گے اور ہر جو یہ ہمارا کی مہین یہ بھی کل جائے گا دیکھو ودیا ودیا سال